سندھ ہے بیچ کچھن میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ کو ہماری ریس پہ اچھی لگے تو لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے بیل آئیکن کو دوانا بلکل مت بھولیے تاکہ ہمارے ویڈیو کے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سمیہ پر مل سکے آج ہم مودا کی ریسیپی آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہے ہیں جو کی گڑنس بھگوان کو بہت ہی پریئے اور ہم گھر میں ہی بنائیں گے مودا اور بہت ہی آسان طریقے سے تھوڑے سے ڈرائی فورس لیے ہیں ماوا دودھ ناریل اور سکر سٹارٹ کرتے ہیں گیس پہ کڑا ہی رکھیں گے اور گیس کی فریم کو تیج کر دیں گے ہم دودھ دالیں گے اور دودھ میں تھوڑا سو غال آنے دیں گے یہ دودھ میں اُبال آ گئی ہے یہ دیکھیں ہم پھولپرین دودھ لیے تھے اب اس میں ہم ڈالیں گے سکر ہم دو بڑے چمس سکر لیے ہیں اس کو برابط سے ملٹ ہونے دیں گے یہ سکر ہماری اچھے سی ملٹ ہو گئی ہے اب میں اس سے تھوڑی دیر اور چلائیں گے یہ دیکھیں ہمارا دودھ تھوڑا گاڑھا ہونے جدہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی ناریل اس کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے گھر میں ہی پاورڈر اس کا برنایا ہے مکسر میں پیس کر اس کی سیم کو دھیرے کر دیئے ہیں یہ ہم ڈرائی فورٹس اپنے دردارہ ہم نے اس کو پیس لیا ہے اس کو بھی ڈالیں گے اور اس کو بھی برابط سے ملائیں گے یہ مابا ہم نے گھر میں ہی بنایا ہے اس کو برابط سے کرچی سے مکس کر دیں گے تاکہ بلکل لمز نہ رہ جائیں ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے ایک پلیٹ پر نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک پلیٹ پر نکال لیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے تھنڈا ہونے کے لیے یہ رکھ دیں گے یہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہمیں اسے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے اتنا کرنا ہے تاکہ اپنے ہاتھ نہ جلے بس اور اسے اس طریقے سے ایک بول دیں گے اور اسے ہاتھ میں ایسے اس طریقے سے کریں گے پیڑے کی طرح اور اس نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم ٹوٹھپک لیں گے اور اس کو اس طریقے سے بلکل نیچے کی طرح پریس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہے تو کچھ اور لے سکتے ہیں کوئی اور ڈنڈی لے سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ سانچا سے بھی بنا سکتے ہیں ہم بینہ سانچا کا بتا رہے ہیں بلکل بہت ہی آسان طریقے سے یہ دیکھئے یہ بلکل اس طریقے سے کریں گے برابر سے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل لگ رہا ہے نا مودک کی طرح یہ دیکھئے یہ ہمارے مودک بن کر کے تیار ہیں یہ گڑپتی جی کے دین چل رہے ہیں اس لیے آپ پیسے گھر میں ہی بنایئے اور گڑپتی جی کو بھوگ لگائیئے